دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ خود سے باتیں کرتے ہیں ان کے اندر ایک اسپیسل کالٹی ہوتی ہے لیکن کیا اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ آپ کی سگنیچر آپ کی پرسنیلٹی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے لیکن کیسے چلی اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے ہماری خوشیاں کم ہو جاتی ہیں لیکن کیوں دوستو اگر آپ کو ان سب سوالوں کے جواب نہیں پتا تو آپ بلکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج میں آپ کو دس ایسے سائیکولوجی فیکٹ بتاؤں گا جسے جان کے آپ کافی حیران ہو جائیں گے تو نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیل دا فیکٹ جہاں پہ آپ فیکٹ کو صرف جانتے یا سمجھتے نہیں بلکہ اسے فیل کرتے ہیں سو لیٹس فیل نمبر ٹین دوستو آپ نے کئی بار دل ٹوٹنے کی بات کہی اور سنی ہوگی اور کئی قویتائیں اور سائریاں بھی پڑھی ہوگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دل ٹوٹنا صرف ایک ایموسنل پین ہی نہیں بلکہ یہ ایک دل کی بیماری بھی ہوتی ہے جسے سائنس کی بازہ میں بروکن ہارٹ سینڈروم کہا جاتا ہے دوستو یہ بیماری ہارٹ اٹیک جیسے ہی ہوتی ہے اس لئے ڈاکٹر اسے کافی سیریس لی لیتے ہیں بروکن ہارٹ سینڈروم کا سب سے بڑا کرر ہے باڈی میں اچانک جرورت سے زیادہ اسٹریس ہارمون کا ریلیز ہونا اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب ہمیں اچانک کوئی بہت بڑا ایموسنل پین مل جاتا ہے جیسے کہ ہمارے کسی بہت خاص کا دیت ہو جانا یا اچانک کسی سے بریک اپ ہونا یا پھر کسی سے دھوکہ ملنا اور اس سیریس بیماری کو آپ اپنے اسٹریس کنٹرول کر کے ہی ختم کر سکتے ہیں اس لئے دوستو کبھی کسی پہ اتنا ڈیپینڈ مت رہو کہ اس کے نہ ہونے پہ آپ کا دل ٹوٹ جائے اور اس خطرناک بیماری کا سامنا آپ کو کرنا پڑے جیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گی نمبر نائن دوستو جب بھی آپ کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کام کے بیچ میں آپ کو کچھ اور کرنے کا من کرنے لگتا ہے جیسے کی پڑھائی کرتے وقت کوئی کومیڈی ویڈیو دیکھنے کی اچھا ہونا اور ہم میں سے کچھ لوگ پڑھائی چھوڑ کے موبائل چھنانے لگ جاتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اسے لیمٹ میں کیا جائے تو یہ ہمارے لئے کافی فائدے مند بھی ہو سکتا ہے ان فیکٹ ایک سٹڈی میں ریسرچر نے یہ پایا کہ جو بچے اپنے کام کے بیچ میں بریک لے کے تھوڑا انجوائے کیے تھے ان بچوں کے آئیڈیاز باقی بچوں کے مقابلے زیادہ کریٹیو تھے دراصل دوستو بھلے ہی پروکریسٹینیشن کو بہت گلت مانا جاتا ہو لیکن سائیکولوجی کے مطابق ہمارا برین خود کو ریچارج کرنے اور زیادہ کریٹیو بنانے کے لیے پروکریسٹینیشن کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے حالانکہ جرورت سے زیادہ بریک لینے پر ہماری کریٹیویٹی کم ہو جاتی ہے اس لئے آپ کام کے بیچ بریک لیجئے لیکن ایک لیمٹ میں نمبر ایٹ دوستو آپ کی سگنیچر کرنے کے سٹائل آپ کی پرسنیلٹی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی سگنیچر رائٹ سائیڈ کی طرف جھکی ہے تو اس کا مطلب سائن کرنے والا پرسن کافی ساماجک ہے اور وہ آسانی سے دوست بنا سکتا ہے لیکن وہی دوسری طرف اگر کوئی سگنیچر لیفٹ سائیڈ میں جھکی ہے تو سائن کرنے والا تھوڑا سرمیلا ہو سکتا ہے اور اسے دوسروں کا ٹینسن پانے کا کوئی سوق نہیں ہوتا نمبر سیون دوستو اگر آپ فون کال سے زیادہ ٹیکسٹ میسج کرنا پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک انٹرو وارٹ ہوں دراصل ایک سٹڈی کے مطابق زیادہ تر انٹرو وارٹس فون کال سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ فون کال میں فالتو کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور کیونکہ وہ رائٹنگ میں اچھے ہوتے ہیں اس لئے وہ ٹیکسٹ میسج کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں نمبر سکس دوستو آپ کو اکثر ایسے لوگ جرور مل جاتے ہوں گے جو آپ کو اپنی جھوٹی کہانیا سنانے لگتے ہیں سائیکولوجی کے مطابق جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو جھوٹی باتیں بتا رہا ہے تو آپ ترانت اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے لگ جائیے جیسے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے یا یہ کیسے ہو گیا ہے ایسے ہی سوال بیچ بیچ میں پوچھ کے اسے انٹرپٹ کرتے رہیے اگر سامنے والا آپ کے سوالوں میں فسنے لگے یا وہ آپ کے سوالوں کو ٹالنے لگے تو سمجھ جائیے کچھ تو گڑ بڑ ہے یعنی کہ وہ واقعی میں آپ سے جھوٹ بھول رہا تھا نمبر فائب دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی باتیں کسی کو بتاتے تو ہیں لیکن سامنے والا ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتا دوستو سائیکولوجک کے مطابق جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ ترند کوئی رینڈم ڈیٹا اس کو بتائیے جیسے کہ یہ ایک ریسرچ یا اسٹڑی میں ثابت ہو چکی ہے یا کسی سائنٹیش نے یہ بات آلریڈی کہی ہے اور اگر پھر بھی یقین نہیں ہو رہا تو تم گوگل سرچ کر کے دیکھ سکتے ہو اور اس طرح کے ڈیٹا اپنی باتوں میں سامل کرنے سے سامنے والا نا چاہتے ہوئے بھی آپ کی باتوں کو یقین کر لے گا یہاں تک کہ اگر آپ کا ڈیٹا گلت بھی ہے تو ابھی وہ پرسن بینہ اسے دوبارہ چیک کیے آپ کی باتوں کو ایسی ٹیز مان لے گا دوستو نیکش فیکٹ میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فیل دا فیکٹ اس ٹرک کا استعمال بلکل بھی نہیں کرتا ہمارے سبھی فیکٹ اسٹڑی اور ریسرچ بیش ہوتے ہیں اور اس لئے آپ بھروسے کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نمبر فور اور دوستو اگر آپ کو دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے تو اسے آج ہی چھوڑ دیجئے کیونکہ یونیورسٹی آب میری لینڈ میں ہوئے ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے لگ بھگ 30% زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں دراصل زیادہ ٹی وی دیکھنے والے لوگ دھیرے دھیرے یہ ماننے لگتے ہیں کہ ٹی وی سے ہی انہیں خوشی ملتی ہے لیکن ایکچوال میں ٹی وی انہیں اور دکھی بنانے لگتی ہے اور ریسرچ میں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے وہ ٹی وی اکثر کم دیکھتے ہیں بلکہ اس کی جگہ وہ اپنا ٹائم نیوز پیپر یا بک کو پڑھنے میں یا لوگوں سے بات کرنے میں یا پھر دھارمک پوجا پارٹ کرنے میں خرج کرتے ہیں نمبر ثری دوستو اگر آپ اپنی کوئی جروری بات کسی پرسن سے سیر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پرسن آپ کی باتوں اور بھاؤناوں کو صحیح سے سمجھے تو آپ اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے بات نہ کریں بلکہ اس کی جگہ آپ اس کے ساتھ ٹہلتے ہوئے بات کریں اس سے سمجھاؤنا ہے کہ وہ پرسن آپ کی باتوں سے بہت جلدی کنوینس ہو جائے نمبر دوستو بھلے ہی گصے کو ایک نگیٹیو ایموشن مانا جاتا ہو لیکن ایکچوال میں گصہ کرنے کے کافی فائدے ہوتے ہیں فر اگزامپل یہ ہمارے برین کے لیفت سائیڈ کو ایکٹیو کر دیتا ہے اور مجھے کی بات تو یہ ہے کہ برین کے لیفت سائیڈ سے کئی پوزیٹیو ایموشن جھوڑے ہوتے ہیں جس سے ہمیں کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے کافی موٹیویسن ملتا ہے ایک ریسرچ کی مطابق اگر کسی پروڈکٹ سے گصے کو جوڑ دیا جائے تو لوگ اس پروڈکٹ کو خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اگر کسی دکان میں دو پروڈکٹ ہیں جن میں ایک پروڈکٹ میں نیوٹرل فیس ہے اور دوسرے میں اینگری فیس ہے تو آپ کے اینگری فیس والے پروڈکٹ کو خریدنے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے نمبر ون دوست تو خود سے بات کرنا بہت کم لوگوں کی ہی عادت ہوتی ہے اور باقی کے لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ خود سے بات کرنے والے لوگ ٹریزی نہیں بلکہ جینئس ہوتے ہیں سائیکولوجس گیری لپیان کے دورہ کیے گیا ایک ریسرچ میں یہ کھلاسا ہوا ہے کہ خود سے بات کرنے والوں کے اندر ایک جینئس شپا ہوتا ہے کیونکہ سیلپ ٹاک سے ہماری میموری کافی بوش ہو جاتی ہے اور یہ ہمیں ایک فوکس رہنے میں ہماری کافی ہیلپ کرتا ہے اگر آپ خود سے پوچٹیو باتیں کرتے ہیں تو آپ باقی لوگوں سے زیادہ موٹیویٹیڈ رہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں جو پانا چاہتے ہیں اسے آسانی سے پا سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے اور اگر آپ کو ایسے ہی اور سائیکولوجی فیکٹ جاننے ہے تو اس لیفٹ سائیڈ میں دیے گئے ویڈیو کو جرور دیکھے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے ویڈیو ملتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کرنا مد بھولیے گا اور ایسی ویڈیویبل ویڈیو کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن جرور آن کر دیجئے گا بہت بہت دھنیواز جہند